سو کلاس اب ہم کرتے ہیں اگزیمپل آف پوسٹ مشین اچھا اگزیمپل کرتے ہیں ہم لیتے ہیں اے کی پاور این یا بی کی پاور این ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ جتنے جس طرح تیورنگ مشین میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے اور بی کی جو کانٹنگ ہے وہ سیر ہے مطلب جتنے اے آئیں اتنے ہی بی آئیں ٹھیک ہے اور ہر ایک اے کے لیے ہر ایک بی جو موجود ہو ٹھیک ہے ہر ایک اے کا کرسپونڈنگ اس کا بی جو ہے موجود ہو تو سب سے پہلے کیا ہے ہم فرض کرتے ہیں ہم اس کے لیے لیتے ہیں ٹریپل اے اور ٹریپل بی یہ ایک سٹنگ ہے جو میں نے کیا کرنی ہے پوسٹ مشین پہ رن کرنی اور چیک کرنی ہے کہ ایدھر ایٹ اس ویلیڈ اور نوٹ تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک جو ہے وہ پہلے کیوڈ را کرتا ہوں جس میں کیا ہے اے 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 ہے بی بی اور بی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کیا ہے سٹارٹ سٹیٹ ہے سٹارٹ سٹیٹ میں ادھر لیتا ہوں ایک سٹارٹ سٹیٹ ٹھیک ہے اچھا سٹارٹ سٹیٹ لینے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوسٹ مشین میں کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ سٹنگ اینڈ ہو رہی ہو وہاں ہم کیا کرتے ہیں ایک سپیشل سیمبل یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہیش ایک سپیشل سیمبل کو کیا کرتے ہیں ایڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس میں کیا کر دیا ہیش میں نے انسرٹ کر دیا ایڈ کر دیا تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ میرا یہاں پہ سٹرنگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے سو جو کام ہم ادھر کریں گے وہ ہی ادھر مشین پہ کرتے جائیں گے سو میں نے کیا کیا ہے ہیش کو ایڈ کیا ہے تو میں ادھر بھی ایک کہ کروں گا ہیش کو ایڈ کروں گا ایڈ میں نے کر دیا ہیش ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر دیا ہیش کو ایڈ کر دیا اب گیون جو ہے وہ سٹرنگ کے مطابق ہمیں کس کو کیا کرنا ہے اے کو ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایڈ سے ہم کیا کرتے ہیں ایک ٹرانزیشن لیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں ریڈ سٹیٹ ون پہ اور ریڈ سٹیٹ ون سے ہم نے کیا کرنا ہے ایک جو ہے کس کو ریڈ کرنا ہے اے کو تو میں نے اے کو ریڈ کیا اور میں چلا گیا کہاں پہ ریڈ سٹیٹ ٹو پہ صحیح ہے ایڈ ایڈ کیا ریڈ سٹیٹ ون پہ آگیا ریڈ سٹیٹ ون سے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو ہے وہ اے کو جو ریڈ کر لیا ہے تو یہ ہمارا اے کیا ہو گیا ہے ختم صحیح ہے اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک اے کے لیے اس کا کرسپونڈنگ بی پڑا ہوا ہر اے کے لیے کرسپونڈنگ بی پڑا ہوا اس اے کے لیے کرسپونڈنگ بی پڑا ہوا لیکن اس بیپ تک جانے کے لیے ہمیں یہ دو اے کو کسی نہ کسی ٹھکانے لگانا پڑے گئے ان کو کیا کرنا پڑے گا آگے دو اے پڑے ہوئے ہیں اب ان دو اے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے جمپ بھی نہیں لگا سکتے اب کرنے کیا ہے ہم نے کہ اس اے کو میں نے کیا بتایا تھا کہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں ہے رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے تو اس اے کو میں کیا کرتا ہوں ایک طرح سے سکیپ کر کے رائٹ سائٹ پہ ایڈ کر دیتا ہوں ادھر جو کام ادھر ہوا وہی مشین میں کرنا ہے تو میں نے کیا کیا جیسے میں نے ہیش کو ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ آہ سوری مشین میں کیا کرنا ہے اس کو ایڈ کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا مشین میں ایک ایڈ سٹیٹ لگانے پڑے گی تو یہ میں نے ایک ایڈ سٹیٹ لگائی جس طرح میں نے یہ لگائی تھی ایڈ سٹیٹ میں نے کیا لگا دی ہے ایڈ سٹیٹ میں نے لگائی ہے اے صحیح ہے اب یہ اے بھی ایک طرح سے سکیپ ہو گیا ادھر ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسرا آگے گیا ہوں تو دوسرا اے بھی پڑا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک لوب لگا دیتا ہوں ادھر سے اسٹیٹ پر ٹھیک ہے جیسے ہم نے جو ہے وہ ادھر جیسے ہم نے ادھر Pro ایڈ سےٹ بنائی ویسے ہم نے یہ Проسطر بنائی ہے تو ایڈ سےٹ بنانے کے بعد اے کو ایک سکیپ ہو گیا اے سکیپ ہو گیا ایڈ ہو گیا اب میں نے یہ کیا کیا ہے آگے گیا ہوں تو ایک اور اے ملا ہے اور اس اے کو نبٹنے کے لیے میں نے کیا کر دیا Loop لگا دیا تو اب جتنے بھی اے آتے جائیں گے اتنے بار ہی یہیں پہ State two پہ ایکسکیٹ ہوتا جائے گا اور ادھر ایڈ ہوتے جائیں گے تو یہ ایک اے ادھر سے پھر ادھر ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اے کو کیا کر دیا رائٹ سائٹ پہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آگے میں نے ریڈ سٹیٹ سے نکلا ہوں میں جب ادھر آیا ہوں اے کو ریڈ کیا میں نے اور ریڈ سٹیٹ ٹو پر واپس آیا ہوں ٹھیک ہے واپس آنے کے بعد کس کے تھوڑ ٹرانزیشن کے تھوڑ وقت واپس آنا تو میں نے آگے کیا دیکھا ہے کہ آگے کیا پڑا ہوا ہے آگے مجھے جانا ہے b پر آگے مجھے ملا ہے بی ٹھیک ہے تو میں بی کو لیہ کیا کرتا ہوں ایک نئی ٹرانزیشن جو ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہوں اور میں چل جاتا ہوں ریڈ سٹیٹھ ری پر ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا ایک ٹرانزیشن بی کے لیے جو ہے وہ نئی ڈرہ کی ہے ٹھیک ہے اب اصولاں تو مجھے کیا ہے اس ait کے لیے یہ کرسپوننگ b مل گیا ہے اب اصولاً مجھے کیا کرنا چاہیے واپس آنا چاہیے اس اے سے اس اے کے لیے یہ کرسپوننگ بھی ڈھونڈنا چاہیے پر میں ادھر بیک ٹریکنگ دو ہے نہیں بیک ٹریکنگ ہم نہیں کر سکتے لہٰذا مجھے کیا کرنا پڑے یہ بھی تو ایکسیکیٹ ہو گیا لہٰذا مجھے آگے جانا پڑے گا آگے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز آگے ملتی ہے ٹھیک ہے اب آگے جاتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ دو بی ملتے ہیں اب میں کیا کروں گا ان بی کو کیسے نمٹوں گا سیم ویسے ہی نمٹوں گا جیسے میں نے کیا کیا ہے میں نے اے کے ساتھ ڈیل کیا ٹھیک ہے تو میں نے اے کے لیے اے ختم کرنے کے لیے کیا 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 کہ اے کو ایڈ کیا ادھر ٹھیک ہے اسی طرح ہی میں بی کو ختم کرنے کے لیے کیا کروں گا بی کو ایڈ کروں گا تو ایڈ کرنے کے لیے جس طرح ہیش سٹیٹ کے لیے ایڈ کیا جس طرح اے کے لیے ایڈ کیا اسی طرح ہی میں ادھر بی کو بھی ایک ایڈ کروں گا ایک سٹیٹ پر بی کو ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں آگے پھر یہ بی کیا ادھر سے اور بی ادھر کیا ہو گیا ایڈ اب آگے کیوں پھر ایک بی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس بی کو بھی پھر میں کیا کروں گا اسی طرح ہی کیا کروں گا ایک لوب لگا دوں گا ادھر میں کہوں گا جتنے بھی بی آتے جائیں وہ جو ہے وہ سٹیٹ 3 پر گھومتے جائیں اور اپنا جو ہے وہ terminate ہوتے جائیں تو یہ B کو میں نے کیا کیا ہے پھر ادھر add کر لیا صحیح ہے تو یہ کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک string کیا ہوگی ہے ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے اب sorry ابھی ختم نہیں آگے جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑا ہوا ہے hash ٹھیک ہے hash مل گیا ہے مجھے تو hash کو ہم کس طرح جو ہے وہ deal کریں گے hash کیلئے ہم نے کیا کرنی ہے دیکھیں ایک کے بعد جب مجھے B ملا تو میں نے کیا کیا ایک نئی transition لگائی ہے ٹھیک ہے تو میں transition جو ہے وہ لگا کے read state 3 پہ آگئے ہوں اب hash کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایک نئی transition نکالنی پڑے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے اب جانا جو ہم نے start پہ ہے ٹھیک ہے چونکہ اس hash کے بعد تو کیا ہو جائے گی string ختم ہو جائے گی اب hash کے لئے نئی string جو draw کرنی ہے تو کیوں نہ میں کروں کہ ادھر سے میں کروں start پہ ہی چلا جاؤں اور یہ ایک نئی transition میں نے کر دی ہے hash نئی transition ادھر بنانی تھی تو وہ میں نے کیا کر دی ہے hash کو start میں لے گی کیونکہ ہم نے ہماری جو string جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ hash بھی کیا ہو گیا ختم ہماری string جو ختم ہو گئے ہم نے start میں جانا تھا مقصد ہمارا start میں آنا تھا کیونکہ اس a کے لئے ہم نے یہ cross responding بھی ڈونڈ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا start پہ آ گیا اب یہ ہماری اتنی string جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہماری نئے string ہے یہ اب سمجھے آپ کا کام دوبارہ سے شروع ہو گیا دوبارہ سے یہ machine آپ نے اسی طرح جو ہے وہ generate کر لیں گے تو پھر رواجیں شروع سے ہی شروع سے آئیں گے تو ہم دیکھیں کہ میرے پاس ایک string بڑی ہوئی ہے لیکن کیا ہے کہ میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر string کے end پہ جو کیا ہونا چاہیے ایک hash ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ رہے کہ یہاں پہ میری string کیا ہے end ہو رہی ہے لہٰذا یہ hash میں add کر دیتا ہوں تو یہ hash میں نے add کر دیا ٹھیک ہے add ہو گیا hash اب دیکھیں آگے کیا ملتا ہے آگے میں register one پہ آ گیا ہوں تو مجھے کیا ہے a ملا ہے تو a وہی transition چاری ہے ٹھیک ہے چلنے دے a آگیا ہے ٹھیک ہے a جو ہے وہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب آگے جاتا ہوں مجھے پھر a ملتا ہے جبکہ مجھے تو یہ b چاہیے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ پھر یہی loop لگا دیتا ہوں وہی loop لگا ہوا add کر دیتا ہوں a جب a ادھر add کیا ہے میں نے تو میں ادھر بھی کیا کر دیتا ہوں a کو add کر دیتا ہوں صحیح ہے تو یہ a کیا ہو گیا ختم ادھر ایک کو add کیا ہے نا ٹھیک ہے اور a کا loop لگا دیا کہ جتنی دفعہ بھی a آتے جائیں یا a کے آئے یا جتنے مرضی یہ آئیں تو read state 2 پر ہی رہیں ٹھیک ہے آگے میں چلتا ہوں مجھے ملتا ہے b تو b کے لئے پہلے ہی میری transition لگی رہا تو میں یہ b کو کیا کر دیتا ہوں ختم ٹھیک ہے آگے میں چلتا ہوں مجھے پھر ملتا ہے b تو اس b کے لئے میں نے کیا کیا ہے b کو add کر دیا ہے ادھر میں b کو add کر دیتا ہوں یہ b add ہوا پڑا ہے میں کہتا ہوں ایک بھی آئیں یا جتنے بھی آئیں چلتا جائے تو یہ b b کیا ہو گیا ختم پھر میں ادھر read state 3 پر آتا ہوں b میرے ختم ہو جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آگے hash پڑا ہوا ہے تو hash کو deal کرنے کے لئے میں نے کیا کیا ہے hash کے لئے میں نے ایک نئی state لگائی ہے start میں چلا گیا ہوں ٹھیک ہے تو hash بھی میں نے کیا کر دی ہے ادھر سے ختم صحیح ہے تو یہ میں آگیا ہوں start پر مشین چلتی جا رہی ہے اب دیکھیں جب تک کیوں خالی نہیں ہو جاتی مشین چلے گی اب دیکھیں پھر میں start state پر آگوں پھر اب جیس ساری میرے پاس string ختم سمجھے اب میرے پاس سمجھے یہی دو جو ہے وہ string ہیں ٹھیک ہے اب ان دو string یہ ایک نئی string generate ہوئی ہے تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جب بھی string ہو اس کے end پر ہم نے کیا لگانا ہے hash لگانا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری string یہاں پر ختم ہو رہی ہے ادھر تو infinite ہے جگہ میرے پاس نہیں ہے نہیں تو میں بنا ہی دیتا ہے infinite ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا ادھر hash add کیا تو ادھر بھی میں نے hash add کر دیا صحیح ہے hash add کرنے والا register one پہ ہے register one کے پاس میرے پاس کیا ہے a پڑا ہوا ہے تو میں a کو کیا کر دیتا ہوں ختم صحیح ہے پھر آگے جاؤں گا تو میرے پاس کیا پڑا ہوا ہے b پڑا ہوا تو میرے پاس transition پہلے سے ہی ہے تو میں کہہ تو b بھی ختم ٹھیک ہے آگے جاتا ہوں تو میرے پاس پڑا ہوا hash ٹھیک ہے تو hash کو میں کہہ کرتا ہوں start state میں لاتا ہوں اور یہ کیا ہو جاتا ہے ختم لیکن دیکھیں اب آگے جو ہے کیا ہے اب آگے کیا ہونا ہے hash کو میں نے لیا ہوں start state پہ اور ادھر کیا ہے hash add ہوا ہے ٹھیک ہے hash کیا ہوا ہے یہاں پہ add ٹھیک ہے